پی ٹی اے تین سالہ حکومت کے کچھ کارنا میں نمبر ایک انڈیا کو کہاں مو توڑ جواب دوں گا اگلے دن انڈیا کے دو جہاز گرا دیئے اور پائلٹ کو گرفتار کر کے دنیا کے سامنے جرت کا مظاہرہ کیا نمبر دو اس نے کہا تھا کہ میں ڈرون اٹیک نہیں ہونے دوں گا اس کے دور میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا نمبر تین پاکستان مسلم لیگ نون اور پی پی کے مہنگے رینٹل منصوبوں کی بجائے تین بڑے ڈیمز بنائے نمبر چار ایک سپورٹس کو فقط تین سالوں میں اکیس بلین ڈالر سے بڑھا کر اٹیس بلین ڈالر کر دیا نمبر پانچ اسلاموفوبیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخانہ خاکوں پر یورپ اور مغرب میں ایک مضبوط موقف اپنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے لوس محبت ہر مقام پر ظاہر کی نمبر چھے مودی کو دنیا کے سامنے ہٹلر کے جانشین کے طور پر پیش کیا کلبوشن کو دنیا میں دہشتگردی کی علامت کے طور پر پیش کیا نمبر سات ریکوڈک میں زائیں کیے گے گیارہ بلین ڈالر جرمانے کو نو ارب ڈالر انویسٹمنٹ میں تبدیل کروا کے ملک کو قوم کی خدمت کی نمبر آٹھ پی آئی اے کو خسارے سے نکال کر منافع کی طرف گامزن کیا سالوں بعد ائر لائن کروروں منافع تک پہنچ چکی ہے اور نواز شریف اسے سستی ترین قیمت میں بیچنے لگا تھا نمبر نو کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے شاندار پیکیجز کا اعلان کیا جس سے آٹھ لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہوئیں حتیٰ کہ کرونا اروج پر تھا نمبر دس ایک سٹائل کی تباہ حال انڈسٹری کو دوام بکشا ایک سپورٹ کو بیس ارب ڈالر تک لے کر گیا جو کہ گزشتہ حکومتوں میں فقط نو دس ارب ڈالر تک محدود ہو کر آئے گی تھی نمبر گیارہ بلین ٹریز سونامی پروڈجیکٹ لانچ کیا جسے عالمی سطح پر بے پناہ پذیرائی ملی جس کے تحت دو بلین درکت لگائے جا چکے ہیں جس نے عالمی سطح کلائمیٹ تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا نمبر بارہ کئی سالوں بعد کسان دوست پولیسی کی وجہ سے گندم چاول کپاس اور گنے کی شاندار فصلے ملی جو کہ گزشتہ ادوار میں بہت کم ہو چکی تھی تاریخ میں بہت سالوں بعد کسان خوشحال ہوا گنے کے پیسے فوری ادا کیے گئے اور کسانوں کے لیے بہت سوالیات دی گئی جن میں کسان کارڈ بغیرہ شامل ہے اور فصلوں کا پورا ریٹ دیا گیا ماضی کے ادوار میں ایسا ہوتا رہا تھا کہ کسان کم ترین ریٹ کی وجہ سے اپنی فصلوں کو احتجاجن آگ لگا دیا کٹے تھے نمبر تیرہ پچاس سال بعد دو نئی نہروں کا منصوبہ لانچ کیا گیا نمبر چودہ پاکستان ائر فورس نے انیس سو تریاسی کے بعد پہلی بار نئے جدید جنگی جہاز کری دے جو کہ جی ایپ ٹین کی صورت میں اس تئیس مارچ کو ہمارے جنگی بیڑے میں شامل ہو چکے ہیں نمبر پندرہ بینکوں کو انتہائی کم ریٹ پر میڈل کلاس لوگوں کو گھروں کے لیے کرزے دینے پر آزی کیا جس کے تحت بیش مار لوگوں کو کرزے جاری کیا جا چکے ہیں نمبر سولہ ان تین سالوں میں ملک میں کاروں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر کی ریکارڈ پروڈکشن ہوئی جو کہ بہتر معیشت کے اشارے ہیں سب سے زیادہ سیل اسی عمران خان دور میں ہوئی نمبر سترہ پورے ملک کے ہیلتھ انشورنس کا پروگرام لائیا گیا جس میں ہیلتھ کارڈ ایک شاندار کامیاب پروڈکٹ ہے جس میں ہر فیملی کو دس لاکھ تک علاج فری دیا گیا جن میں ایسی بیماریاں شامل ہیں جو زیادہ غریب لوگوں کو ایفیکٹ کرتی ہیں جیسے کہ بچے کے دل میں سوراک یہ مرز غریب عورتوں کو حمل کے دوران صحت مند خوراک نہ ملنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں میں ہوتی ہے اور اس کی زیادہ شرع صرف غریب گھرانوں کے بچوں میں ہے اور اس کا اپریشن سات لاکھ تک ہوتا تھا جو کہ عمران خان کے پروڈکٹ کی وجہ سے فری ہونے لگا وہ بھی عالی ترین پرائیوٹ ہسپتالوں میں نمبر اٹھارہ سڑیوں میں ایک خاندان کو سڑک پر سوتے دیکھا تو ملک بار میں ایک سو پچاس پناہ گاہیں اور شیلٹر ہومز بنا دیئے جہاں کھانے تک مفت مہیا کیا جانے لگا نمبر انیس ستر سالوں میں پہلی بار ایک نصاب تعلیم نمبر بیس سیٹیزن پورٹل سے عام شہری کو وزیراعظم تک براہ راست رسائی دی جسے اب تک پنتالیس لاکھ لوگوں کے مسائل بروقت حال ہوئے نمبر اکیس ترمپ کو ٹویٹر پر انتہائی سخت جواب آد دیئے اور اس کے بعد اسی ترمپ کے سٹیٹ مہمان کے طور پر امریکہ کا دورہ کیا نمبر بائیس تاریخ میں پہلی بار امریکہ کے شہر میں بڑا جلسہ کیا جس میں لاکھوں پاکستانیوں نے شرکت کی نمبر تائیس امریکہ افغانستان کی جنگ کا بہترین خاتمہ کیا نمبر چوبیس تاریخ میں پہلی بار اوورسیز پاکستانیوں کو براہ راست پاکستانی بینکوں تک رسائی دے کر تین بلینڈ ڈالر کی انویسٹمنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان لائیا نمبر پچیس غیر ملکی ذرے مبادلہ کو انیس بلینڈ ڈالر سے بڑھا کر اکتیس بلینڈ ڈالر تک لے گیا نمبر چوبیس ملکی خودمکتاری کا سودہ ہرگز نہ کیا اور عالمی طاقتوں کو ایبسلوٹلی نوٹ کہا جہاں ہمارے سابق حکمران فقط ایک خون کال پر لیٹ جائے کرتے تھے نمبر ستائیس کرونا لاکڈون کو عالمی دباؤ کے باوجود بہترین انداز میں ہینڈل کیا کہ دنیا نے کہا کہ پاکستان سے سیکھو نمبر اٹھائیس روس کا تاریخی دورہ کیا اور حالتے جنگ میں روسی صدر کے ساتھ تین گھنٹے کی طویل ملاقات کی اور شاندار ایگریمنٹ ہوئے جس میں بیس سے تیس فیصد سستہ پیٹرول وغیرہ شامل تھے جن کو مجودہ انپورٹڈ حکومت آگے نہیں بڑھا رہی نمبر انتیس بچوں کی ذہنی نشنو ماں کو بہتر کرنے میں کتدار ادا کیا تاکہ بچے جو کمزور پیدا ہوتے ہیں ان کی کمزوری کا بروقت علاج کیا جا سکے نمبر تیس پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف کام کیے ڈسکوری پاکستان چینل بنایا سکڈو انٹرنیشنل ائرپورٹ کا قیام بہترین نئے روڈز نئی وادیوں کی پہچان کروانا ٹور پوائنٹس کو دریافٹ کرنا ان میں سے چند ایک ہیں نمبر اکتیس ہتے میں اس وقت پاکستان میں سب سے کم بیروزگاری تھی نمبر بتیس پی ٹی وی کو ایچ ڈی میں تبدیل کیا نمبر تینتیس صحافیوں اور چینلز کی خریدوں فروخت میں ملوث نہ ہوا عورت کی سیاست مذہب کارڈ قومیت کارڈ یعنی سندھی بلوچی پنجابی مہاجی وغیرہ سے مکمل دوری اکتیار کی جس وجہ سے تحریک انصاف پورے پاکستان کی پارٹی بنی قوم کو ایک جگہ متحد کر کے قوم بنایا جبکہ سابقہ کرپٹ ٹولے نے قوم کو ہمیشہ تقسیمی کیا نمبر چونتیس آئی ٹی سیکٹر نے سو فیصد رقی کی جس کی ایکسپورٹ کا حجم دو بلیون ڈالر تک پنجایا پانچ لاکھ نئے روزگار کے مواقع مہیا کیے لوگوں کو مفت انٹرنیٹ سکلز سکھائیں گریلو خواتین کو انٹرنیٹ پر مہارت دی جس وجہ سے ہزاروں لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ان سکلز کے ذریعے لاکھوں کمارے ہیں نمبر پینتیس ساڑھے تین سال میں ڈیڑھ لاکھ نئی کمپنیاں ریجسٹرڈ ہوئیں جو کہ گزشتہ حکومتوں کے مقابلے میں دس گنا زیادہ ہیں نمبر چھتیس ساڑھے تین سال میں عورتوں کے اوپر ہونے والے پر تشدد واقعات کو منطقی انجام تک پنچایا نور مقدم کیس سیال کورٹ موٹروے کیس تمام ملزیمان کو سزائی موت ہوئی اور کچھ ایسے کمانین عورتوں کے تحفظ کے لیے متعریف کروائے جو نہائیت شاندار ہیں اگر کوئی میسیج یا فون بغیرہ پر یا ویسے تنگ کرو تو تھانے جائے بغیر آن لائن عورت اس پر ایف آئی آر درج کروا کر اسے گرفتار کروا سکتی ہے اور ایسے لڑکوں کے لیے سخت سزائیں رکھیں تاکہ بچیوں کو مکمل تحفظ پاکستانی معاشرے میں مل سکے نمبر اٹیس ایران چین روس سعودی عرب کے ساتھ برابری کی سطح پر مثالی تعلقات قائم کیے نمبر انتالیس نہ صرف وزیراعظم ہاؤس میں رہا نہیں بلکہ کسی دوسرے گھر کو وزیراعظم ہاؤس کا درجہ بھی نہیں دلوایا تاکہ امامی پیسہ ضائع نہ ہو اور عربوں کی بچت ہو سکتی ہے